اگر آپ دیکھیں تو آپ نے بھی اکثر یہ بات سنی ہوگی یا آپ نے کسی سے پوچھا ضرور ہوگا کہ آپ کا تین سال کا پانچ سال کا یا دس سال کا پلان کیا ہے آپ کاروبار میں نوکری میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے کسی قوم کی یا کسی کمیونٹی کی تو وہاں گفتگو ہوتی ہے دہائیوں کی صدیوں کی کہ کس طرح سے یہ کمیونٹی مل کے ایسی کیا لیگیسی چھوڑ کے جائے گی اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے کہ جس کو دیکھ کے آنے والی بھی ناس کریں گے آپ کا نام بھی رہے گا اور اس سے کمیونٹی کی پہچان جو ہے وہ برقرار رہے گی ایسا ہی کچھ کام کینیڈا میں رہنے والے مسلمانوں نے کیا کہ جہاں پچھلے سال ایک جانے مانے کمیونٹی لیڈر عبدالقیو مفتی صاحب نے اپنے دوستوں کی ہمراہ اس بات کا اعلان کیا کہ کنیڈین مسلمز جو ہے وہ پانچ ملین ڈالر کی ایک بہت بڑی رقم جو کہ تاریخی دونیشن ہے ایک لوکل ہاسپیٹل کو دیں گے اور وہ کیوں دیں گے اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے اور اس بڑے قدم سے ہماری کمیونٹی کو جو لیگیسی فور لائف کی بہنے بات کی ابتداء میں اس حوالے سے کیا فائدہ ہوگا اور اس انیشیٹیو کی پیچھے کیا پرپس ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے لیکن ناظرین نہیں جو پانچ ملین ڈالر کا نمبر ہے جب آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی تو آپ کی بھی ذہن میں ایک لمحے کے لیے ضرور آیا ہوگا کہ یہ اتنا بڑا نمبر یاد رکھئے گا منزل کا تائین جب ہوتا ہے تو منزل ہمیشہ دور ہوتی ہے لیکن منزل کی جانب ایک قدم بھی آپ لیتے ہیں تو صرف آپ منزل کی طرف آگے بڑھ رہی ہوتے ہیں یعنی منزل آپ سے قریب ہو رہی ہوتی میرے ساتھ موجود ہے جناب شاہد مغل صاحب جو پریزننٹ ہیں کنیڈین مسلم فرینڈز کے اور ان کے ساتھ موجود ہے نرگس مغل صاحبہ جو ٹریجر ہیں کنیڈین مسلم فرینڈ کے آپ دونوں کو آج کی شوہر میں خوشحامدید کہتا ہوں تینکیو بیری مچ آبائی صاحب آپ سب سے پہلے آپ کا اور جیو ٹی وی اور ان کی انتظامیاں کا میں بہت مشکور ہوں کنیڈین مسلم فرینڈز کی طرف سے بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں تابع دی بلکل بہت شکریہ آپ نے بھی وقت نکالا میں نے شروع میں ابتدام ہے بات کی پانچ ملین ڈالر کا ایک انیشیٹیو پچھلے سال اس کا اعلان ہوا اور ہم نے دیکھا عبدالقیو مفتی صاحب تھے اور بہت سارے لوگ تھے سلسلے کا آغاز ہوا بہت ساری چھوٹی چھوٹی اوگنائزیشنز نے اپنے طور پر انڈیویجولز نے بھی اپنے طور پر فنڈز جمع کرنے شروع کیے اور ہم نے شروع میں تو ظاہر ناظرین کو بتایا نہیں کہ کتنے پیسے دیے جا چکے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں لیکن شاید سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ جو پانچ ملین ڈالر ہے اس کے پیچھے پرپس کیا ہے ہم یہ کیوں کر رہے ہیں اسے کیا حاصل ہونے والا ہے دیکھیں ویسا پہ سب سے پہلے تو ایز ایک کنیڈین آہ اس کا اگر ہم دیکھیں اس کے تنازل میں جائیں تو ایز ایک کنیڈین ہمیں سوسائیٹی میں کنیڈین سوسائیٹی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور جب ہم یہاں کے ہسپیٹلز وغیرہ میں جاتی ہیں تو وہ ہمیں کوئی مسلمان ہندو ریلیجن کے ساتھ سے ہمیں کوئی ٹریٹ نہیں کرتا ہے ایز ایک کنیڈین ٹریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کورس یہ ہماری ریسپانسیبیٹی بنتی ہے کہ ہم اس سسٹم میں رہتے ہوئے اپنا پاٹیسپیشن جو ہے نا وہ ہماری ہونی چاہیے پھر تمام ہسپیٹلز کے ہوتے ہوئے ہم نے ٹریلیم کو ہی چوز کیوں کیا سوال یہ ہے جے سوال یہ ہے اس کے جو جواب ہے اس سوال کا وہ یہ ہے کہ یہ ٹریلیم والوں کی جو نہیں بلڈنگ بنے جا رہی ہے وہاں پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے گا حدیث شریف کے ساتھ یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو میسس آگا جو ناظرین کینیڈا سے دیکھ رہے ہیں وہ شاید سبج جائیں گا ہمارے یو ایس کے بھی ویورز ہیں میسس آگا جو ٹرانٹو کے ویسٹ کا علاقہ ہے ٹریلیم ہیلتھ فاؤنڈیشن جن کے کئی ہسپیٹلز ہیں تو وہ اپنے ایک ہسپیٹل میں نئی بلڈنگ کے اضافہ کر رہے ہیں جب وہ بلڈنگ بنے گی اس بلڈنگ کی اوپر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے گا اور ایک حدیث شریف جو ہے وہ منشن کی جائے گی یعنی آنے جانے والے گزرنے والے سارے لوگ اس نام کو اور اس جو ہے وہ حدیث کو دیکھیں گے اور جو جو اس فانڈ ریزنگ جو ہم نے کی آپ ہی اس میں آپ کی بھی شمولیت تھی اور بہت کنٹریبیشن تھا آپ آپ کا اس فانڈ ریزنگ میں تو جب ہم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس بلڈنگ کے اوپر دیکھیں گے تو جب بھی ہم اس بلڈنگ کے قرید سے گزریں گے اور اس نام مبارک کو دیکھیں گے تو یہ سوچ کے میرے رونکے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی I was part of it I was part of it no matter کہ بھی آپ نے کیسی کنٹریبیشن کی ہے وہ ہزار ڈالتی وہ ہزار ڈالتی وہ اتنا سزار ڈالتی لیکن آپ نے اس میں شمولیت اختیار کی آپ نے اس میں شمولیت اختیار کی راجنگ جیسے شاہد صاحب نے بتایا کہ یہ جو بلڈنگ نیا جو ونگ بننے والا ہے hospital کا جس طرح آپ جاتے ہیں مختلف hospital میں نام لکھی ہوتے ہیں wings کے تو اسی طرح سے اس building پہ prophet صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے گا جس سے ہمارا قد اوچھا ہوگا یعنی حضور علیہ السلام کی جو جو ان کا مقام ہے وہ تو اللہ نے اتنا بلند کر رکھا ہے کہ میں اور آپ کیا اس کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں اس سے میرا آپ کا ہماری community کا مقام بلند ہوگا ہمارا وقار اس سے بلند ہوگا اور یہی وہ بات ہے جو ہم لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ آنے والی generation جب وہاں سے گزرے تو وہ دیکھ کے یہ کہے کہ میرے parents نے یا مجھ سے پہلے آنے والے مسلمانوں نے یہاں پہ ایسا کوئی کام کیا کہ جس سے وہ بھی سرپخر سے اٹھا کے چل سکے ہیں انگر صاحبہ یہ بتائیے کہ بات کر رہے ہیں لیگیسی کی ورسے کی بات کر رہے ہیں اور ورسہ تو لوگ مختلف ونداز سے چھوڑ کے جاتے ہیں پرانی building بھی ہوتی ہیں کاروبار بھی ہوتے ہیں charity کے ورک بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ایک انوکھی بات ہے کہ ہم جس purpose کے لئے سارے جمع ہوئے تو آپ کے گھر میں آپ کے بچوں میں اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی اس سے ان کی کیا excitement ہے بچے ماشاء اللہ الحمدلہ بہت excited تھے اس چیز کو لے کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ایسے نظر آئے گا جب وہ جیسے کہہ رہے تھے کہ چلتے گزرتے ان کا نام نظر آئے گا ہمیں سب فخر سے بچے اتنے excited تھے ان سب بچوں نے ماشاء اللہ سب نے contribution بھی اس میں دیئے کہ ان کا بھی چھوٹا یا بڑا جتنا بھی وہ کر سکتے بچوں نے سب نے کیا اس میں excitement ان کی بہت ہے ماشاء اللہ اور اللہ آگے سے بھی باقی بچوں کو ایسے ایسے جوش و گوش میں رکھے کہ بچے آگے سے وہ بھی کرے ہیں ایسے آمین شاید صاحب یہ جب اس کا اعلان ہوا الاسٹیئر پانچ ملین ڈالر کی بات آئی اور غالباً شاید عبدالقیو مفتی صاحب آج کل آٹ آف کنٹری ہے پاکستان منہ ان کو ہم ریکویسٹ کرتے کہ ہمارے ساتھ جوائن کریں تو اب تک جو ہے وہ کتنے پیسے جو ہے وہ جمع کی جا چکے ہیں اور دیے جا چکے اس کے بعد پر جو ریسنٹ فنڈ ویزر اس پر بات کرتے ہیں جی اس کا پانچ ملین ڈالر کا اس کا جو آنا وہ ایکیو مفتی صاحب نے اعلان کیا تھا مسلم کمیونٹی کی طرف سے اور یہ دس سال کے اوپر محیط تھا یہ فائی ملین کا لیکن اللہ کا کرم دیکھیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے نام کی وجہ سے ایک ملین ڈالر پہلے ہی سال میں ریز ہو گیا الحمدلہ اور جب مفتی صاحب نے مجھ سے کونٹیکٹ کیا اس بارے میں جب ہم آہوی گارڈ ان ٹچ آہ اس پراجیکٹ کے حوالے سے تو تب ہی سے جو آنا وہ میری خواہش دی کہ اس میں ہمارا ہماری آہ اورگنائزیشن کا اس میں پاریچسپیشن مست ہونے چاہیے اس میں تو کوئی تھی نہیں کہ ابھی نہیں کر رہی ہمیں یہ تو ہماری میں دیکھئے اس میں آہوی صاحب کے بھئی آہ جیسے ابھی آپ نے بیان کیا کہ ابھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمانا کہ ان کی شان وہ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے ہم جب اس قسم کے پروگرام کرتے ہیں اس قسم کی فان ریزیں وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں اس لسٹ میں ہم اپنا نام ڈال رہے ہوتے ہیں ہم آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو اوپر نہیں لے کے جا سکتے ہیں ہمیں تو خود نہیں پتا کہ ان کی شان ہے کیا کیونکہ وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے ہیں تو یہ تو اپنے لیے جوانا وہ ہم باغ دوڑ کر رہے ہیں کہ ابھی آخرت میں جوانا ہمارا کہنا کسی لسٹ میں کوئی نام آجے اور اللہ کوئی بہانہ اسے اکسپٹ کر لے اور ہماری کوئی مغفرت ہو جائے تو مفتی صاحب ایک ملین ڈالر جو آنا وہ الحمدللہ آلڈی ریز ہو چکا ہوا ہے اور صرف ایک سال میں اور مفتی صاحب سے جو میری بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ بھی ہم نے within five year اس کو complete کر دینا حالانکہ commitment 10 years کیا لیکن انشاءاللہ جس طریقے سے کمیونٹی کا پیار نظر آ رہا ہے جس طرح کمیونٹی کی involvement نظر آ رہی ہے اس project میں تو مجھے نہیں لگتا کہ بھئی یہ پانچ سال تک بھی ہم جائیں گے لیکن پانچ سال کا target رکھا ہوا انہوں نے تو انشاءاللہ ہم اس سے پہلے ہی achieve کریں گے achieve کر لیں گے بالکل نرگی صاحبہ دیکھیں بزرگانے دین پرماتے ہیں کہ توقل کا خاتمہ مشکت کا اعلان ہے جہاں پہ توقل میں کمی ہوگی وہاں مشکت کا آغاز ہو جائے گا تو اگر ہم بات کرتے ہیں پانچ ملین ڈالر کی پہلے سال میں ملین ادا ہو گیا اور ساتھ ساتھ کینیڈین مسلم پرینڈز جس کا ہم بریک کے بعد اور تفصیل سے بات کریں گے آپ کی اورگنائزیشن نے بھی عبدالکیو مفتی صاحب کے ساتھ الائن ہوئے اور جو دسمبر کی گیارہ تاریخ کو آپ کا سالانہ ایونٹ ہوا ملاد النبی کا جو ایک زبردست ایونٹ تھا اتنے سارے لوگ موجود تھے اور موقع کی مناسبت دیکھیں کہ ملاج شریف کا ایونٹ ہو رہا ہے اور اس کے اندر فنڈریزنگ اس ہاسپیٹل کے لئے کی جائے گی تو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ توقع کے حوالے سے بات ہے جب آپ کی اورگنائزیشن میں یہ آئیڈیا ڈسکس ہوا کہ ہم اپنے سالانہ ایونٹ کے اندر اس آسپیٹل کے لئے فنڈریز کریں گے تو اس میں آپ لوگ کو کوئی ہچکچارٹ تھی اس میں کوئی آرگیومنٹس تھے ممبرز کے کیونکہ ایک اننون ٹیریٹری تھی آپ ایک نیا کام کرنے جا رہے تھے اس حوالے سے تھوڑا بتائیے وہ الحمدللہ ایسے ہماری جو انشاءاللہ ہم کریں گے خود بھی جو ہم کر سکیں گے ہم خود بھی کریں گے لیکن اس میں کوئی ایسی کوئی پرابلمز یا کوئی آرگیومنٹس اس طریقے سے نہیں ہوئی یہ بس سب کی سوچ بھی یہ تھا کہ ہم اس کو کیسے سکسیسفل کر سکتے ہیں کیسے لوگوں کو ہم لے کی آئیں گے کیسے لوگوں کو انگیج کریں گے اس فنڈریزی میں اس کے علاوہ کوئی مسئلہ اس میں بلکہ نہیں پڑا ہے یعنی وہ توقع کا جو انصر تھا یعنی وہ ایمان کی مضبوطی تھی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اس میں کتنی کامیابی ہمیں عطا کرتا ہے مجھے آرد شاہد صاحب ہم کسی جگہ موجود تھے دو مہینے کے پہلے تقریبا اور آپ نے جب یہ آئیڈیا ڈسکس کیا کہ ایونٹ آپ کا آ رہا ہے اس ایونٹ میں کیوں نہ ہم اس انیشیٹیف کے لئے کچھ کریں تو ہم نے آپ اس میں ڈسکس کیا ہم نے ایک چھوٹا سا نمبر بھی تیگیا کہ ہم جو ہے وہ کوئی بیس پچیس ہزار ڈالر کا ٹارگٹ رکھ کے اس کو چلیں لیکن اللہ کی فضل سے ہم از دن ایونٹ میں پچاس ہزار کا ٹارگٹ لے کر کے آئے اور ہم ایک لاکھ گیارہ ہزار ڈالر جو ہے وہ اس رات پندرہ بیس منٹوں کے اندر لے کر کے چلیں نہیں یہ ایکزیمپل تھی ایک تو توقل کی ایک ہارڈ ورک کی آپ لوگوں کی اور جب کمیونٹی وینٹ کمس ٹوگیدر then nothing is impossible اس سوال سے کیا کہیں گیا اللہ اکبر اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو ٹارگٹ صرف پچیس ہزار پہ تھا پھر جیسے جیسے اس کی ورکنگ کی تو ٹارگٹ ہمارا پچیس سے پچاس ہزار ڈالر تک ہو گیا لیکن جب وہی توقل والی بات کہ بھئی سب سے پہلے تو ہم نے یہ اس کو الائن کیوں کیا ملاشریف کے پروگرام کے ساتھ اس کو میں تھوڑا سا وہ بتاتا چلوں کہ ملاشریف کا پروگرام میری نظر میں ہم وہاں پہ نات خوانی بھی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ بتلاوتے قرآن بھی ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا لیکن جب سے ہم نے یہ کنیڈی مسلم فرینڈ نے اس پلیٹ فارم سے ملاشریف کا پروگرام کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے وہاں پہ جتنے لوگ آئیں کم سے کم ایک بندہ اپنی زندگی میں کوئی چیز اچھی چیز امپلیمنٹ کر لے تو ہم سمجھتے ہیں وہ پروگرام کامیاب ہو گیا خالی نات خانی ہمارا مقصد نہیں ہوتا بے شک یہ اچھا عمل ہے وہ ایک ڈیفرنٹ اس کو آنگل سے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جو انا اگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھی وارڈز وغیرہ بھی شیئر کیا جاتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو اس کمیونٹی میں کچھ اچھے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو اپریشیٹ کرنا یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے ہم اس سنت کو اجاگر کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ جب ہم نے فنڈ ریزنگ کو اٹیچ کیا اور اس فنڈ ریزنگ کو اٹیچ کہ بھی وہ فنڈ ریزنگ بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ ابھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اس میں مبارک جو انا وہ بلڈنگ کے اوپر آئے گا تو یہ ایک پورا پورا ایک کمبائن پیکیس ہے جو انا وہ اس پروگرام کو بنا دیا گیا اور الحمدللہ جب ہم نے لوگوں کو بتایا اچھا کافی اس میں تھوڑا سا سرپرائزنگ میرے لیے یہ تھا کہ کافی لوگوں کو اس پراجیکٹ کے بارے میں پتا نہیں تھا تو یہ ویرنیس کا باعث بھی ایکزاکٹلی اور آئی وز آئی وز سرپرائز کہ بھی جس سے میں بات کر رہا ہوں نائنٹی پرسن لوگوں کو اس پراجیکٹ کے بارے میں نہیں پتا تھا تو جیسے جیسے ان کو پتا لگا جب تک جہاں تک ان کو ویرنیس آئی تو اگر آپ نے وہ ظاہر آیا کہ بھی آپ نے کنڈکٹ بھی کیا آپ نے دیکھا ہے کہ بھی اس پروگرام میں زیادہ تار لوگ جو ڈونیشن دینے وہ چیک ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے لے کر آئے تھے تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور جس طریقے سے اس پروگرام کو پرموٹ کیا اور جیسے جیسے آپ یقین کریں آویس صاحب کہ جب میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ اس فانڈ ریزنگ کا پرپس کیا ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تاکا ہے یہ میں نے فون پہ بھی سنا میں نے خود جب لوگوں سے جا کے ملتا تھا ان کو بتاتا تھا کہ بھی اس فانڈ ریزنگ کا پرپس کیا ہے تو ریسپونس جو آنا وہ امیزنگ تھا آپ ویٹنس تھے بلکہ آپ نے خود جو آنا اس فانڈ ریزنگ کو کنڈکٹ کیا تو آہ وز بیان بلکل ٹھیک ناظرین یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تھوڑا سے اس انیشیٹیف کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن دوسری جانب کینیڈین مسلم پرینڈز یہ ارگنائزیشن کیا ہے اور کس طرح سے یہاں پہ لوکل کمیونٹی میں یا یہاں سے یہاں کے علاوہ پاکستان میں باہر کس طرح سے عوام کی خدمت کا کام کر رہی ہے بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہی گا کڑھائی پوائنٹ سب کو جانا ہے کڑھائی پوائنٹ پہ ہی کھانا ہے کڑھائی پوائنٹ کڑھائی پوائنٹ کڑھائی کڑھائی vos پوائنٹ کڑھائی ڈیو سورا کڑھائی for debt consolidation serving the community for 17 years for best mortgage rates and trusted advice call kamran kureshi today at 647-280-6663 are you purchasing a new home looking to get a new mortgage or ڈانیٹر پارٹنر فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کہ جہاں پہ ان کا جو نیا وینگ مسیس آگا کے علاقے میں جو ٹرانٹو کا ویسٹ کا جو ہے وہ سبب ہے اس نئی بلڈنگ میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر نام لکھا جائے گا اور ایک حدیث مبارک جو ہے وہ کندہ کی جائے گی کہ جس سے آنے والے زمانوں کے لیے دس بیس تیس پچاس سو دو سو ہزار سال کے بعد بھی جو لوگ یہاں رہیں گے یہاں سے گزریں گے اس عمل کو سرائیں گے اور اس سے ہمیں نہ صرف اپنا قدم بلند کرنے میں کامیاب ہوں گے بلکہ دوسری جانب ایسا مسلمان جہاں پہ اسلاموفویہ اور اسلام دشمنی کی جو لہر بڑتی چلی جا رہی ہے کس طرح سے ہمارا یہ عمل دوسری کمیونٹیز میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے اچھے امیج کو پہنچانے کا باعث بنے گا جس سے کل ہمارے بچے فخر سے سر بلند کر کے چل سکیں گے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کنیٹر مسلم پرینٹ کے حوالے سے شاہد مغل اور نرگز مغل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاید صاحب ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری کمیونٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں ظاہرے اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اوگنائزیشنز کو بنانے کی لوگ اوگنائزیشنز بناتے بھی ہیں اس کے بورڈ بھی بنتے ہیں کوئی سال چلتا ہے کوئی چھے ہی میں نہیں چلتا ہے کوئی دو سال چلتا ہے اور مختلف مسائل اور لڑائی جگڑوں کا شکار ہو جاتے ہیں ہم کبھی بھی ذاتی طور پر نئی اوگنائزیشن کو آنے سے نہیں روکتے ہم تو چاہتے ہیں نئے آئیڈیاز آئیں نئے لوگ سامنے لیکن اچھی نیت کا ہونا اور کام کا بولنا یہ دونوں شرط ہے اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں تو نو میٹر کتنا کمپیٹیشن کیوں نہ ہو جس طرح کنیڈین مسلم پرینٹس جو ہے وہ چند سالوں کے اندر اُبھر کے سامنے آئیے اس کی پیچھے ایس ای اوٹسائیڈر ایس ای فرنڈ ایس ای میمبر آب دی کمیونٹی جو ہم دیکھتے ہیں اس میں اچھی نیت اور جو ہے وہ کنسسٹنسی آپ کی موجود ہے جس وجہ سے آپ جو ہے وہ اس وگنائزیشن کو یونیک ایسپیکٹ سے لے کے چل رہے ہیں تھوڑا سا سی ای 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 اف کے بارے میں بتا دیں کہ سی ای 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 کب شروع ہوئی اور کنیڈین سطح کے اوپر آپ کے چیدہ چیدہ کون سے تین کام ہیں ویسا کنیڈین مسلم فرینڈ تین سال پہلے نومبر میں ہی اس کو فورم کیا گیا اور اس کے بنتے ساتھ ہی الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جو ہم نے پہلا ایونٹ کیا تھا وہ ملا شریف کا ہی ایونٹ تھا الحمدللہ پھر اس کے بعد ہمارے اینول بلڈ ڈرائیو کا پروگرام ہوتا ہے پھر ہم یہاں پر سیمینارز وغیرہ کرتے ہیں جس سے لوگوں کو امیگریشن کے ان کو جب ہم لے کر آتے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں لورز وغیرہ ہیں ان کو لے کر ایک کمرے میں یعنی ایک حال میں اکٹھے کرتے ہیں ٹاؤن ہال میٹنگ کا احتمام کیا پھر ہم نے ایک ٹاؤن ہال میٹنگ کا احتمام کیا جب آپ کو شاید یاد ہو کہ پری کوویڈ میں کوویڈ آنے سے پہلے یہاں پہ انٹاریو میں سکولز کا بڑا مسئلہ چل رہا تھا پھر وہاں پہ ایم پی ایم پی پیز وغیرہ جوانا ایم پی پیز کو انٹاریو گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو کو ان کو بلایا گیا تاکہ لوگ ان سے سوال جوانا وہ کر سکے اور ڈریکٹ ان کا آنسل لے سکے ان سے تو اس طرح پھر ہم ٹوائیڈ ڈرائیو کرتے ہیں پھر فانڈ ریزنگ لاسٹ یر اگر آپ کو یاد ہو تو فانڈ ریزنگ کیا تھا ہم نے سیکیڈ ہسپیٹل والوں کے لیے اور اس دفعہ جوانا وہ ٹریلیم ہسپیٹل والوں کے لیے اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ جب ہم ملا شریف کا پروگرام کرتے ہیں تو خاص طور پہ اپنی کمیونٹی سے جو پیار ملتا وہ تو ملتا ہے ہمارے چیف کے اسٹرودیاں جناب صحیح سبیدن رحمانی صاحب ان کی طرف سے ہمیں بڑا تعاون رہتا ہے بڑا پیار ملتا ہے اور اس وجہ سے ان پروگراموں میں اور برکت جوانا وہ پڑھ گئی رہا ہے نرگی صاحب میں نے دیکھا کہ کنیڈین مسلم پرینٹس کی ایک اور خاص بات ہے کہ اس میں خواتین کو برابر جو ہے وہ حصہ حاصل ہے آپ ایز ہزبنڈ وائب تو یہاں موجود ہیں لیکن آپ کی ٹیم ظاہر ہے دو لوگوں سے زائد ہے تھوڑا سا ٹیم کے حوالے سے ہی بتائیں اور کس طرح سے خواتین جو ہے وہ سی ایم ایف کے انیشیٹیوز میں پارٹ پلے کرتی ہیں جی اب میمبرز کے دوران سے جو ہے وہ اجاز احمد صاحب ہے اس کے علاوہ کو میہ نسیر صاحب ہے جنرل سیلٹری ہم یہ بتا رہیں گے عوضہ بتا رہتے ہیں میں نہ بتا رہتی ہوں امجد میہ میران وائس پریزیدنٹ ویکاس زاہد ہے سوفی صاحب ہے وہ وائس پریزیدنٹ ہے ویکاس زاہد ہے وہ جو ہے اور خواتین بیچ میں میں ہوں اور نفیسہ احمد بھی ہیں بیچ میں اور امیمبرز والنٹیرز بیچ اس میں بھی عورتیں بیچ میں شامل ہیں لیڈیز کے حوالے سے ہم کافی بیچ میں ہم نے پروگرمز ہم نے اپنے طور پر بھی کی ہوئے ہیں جس ڈیڈیز پروگرمز جس میں لیڈیز ویڈیز کا بریس کینسر کا پیچھے کافی کافی تو ٹائم پہلے کی ہے جس ڈیڈیز کے علاوہ آف بھی ہمارا امپورٹ بیچ میں ہوتا ہے ای ایگولٹی is definitely shoulder to shoulder یہ نہیں کہ ہم husband wife ہیں یا کسی اور کی wife بیچ میں اس organiseیشن میں ہوں لیکن ہم سب کے سب everybody is treated equally سب کے امپورٹ is just as matters اب جتنا میرا ہے اتنا ان کا کسی اور کا بھی ان شورڈ میں آنکھوں سے دیکھی ہے ان شورڈ میں بتاؤں تو ان کی مرضی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کرتا ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے ان کی مرضی کے بغیر کچھ بات ہے ان کی مرضی کے بغیر کھونا بھی نہیں چاہیے انپٹ ہوگا کریٹیویٹی ہوگی اور وہی نظر آتا ہے جب آپ کا ایونٹ ہوتا ہے آپ کی ایونٹس ہوتے ہیں چھوٹے بڑے تو اس میں جو ہے وہ ایسا نحی نظر آ رہا ہوتا کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے سارے الائنڈ ہوتے ہیں team members اپنی اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ سمجھ دور ظاہر ہے یہ آپ کا سارا volunteer work ہے جتنا بھی کام آپ کر رہے ہیں ایک ہی آپ کا purpose ہے جو اکثر آپ سے بات بھی ہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا کا کام ہے تو ایک تو یہ بات ہوگی جس society میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہمارا رول کیا وہ لوگوں نے دیکھ لیا سن لیا لیکن جس ملک سے ہم آئے ہیں اس کا بھی قرض اور اس کی بھی ذمہ داری ہمارے سر پر ہیں تو اس حوالے سے ایک کارول جو ہے وہ کیا ہے پاکستان کو دیکھا جائے تو تو ان پلان کسم کا میرا ٹریپ تھا جو میں پاکستان پہنچ گیا اللہ نے وہاں اس ٹریپ سے کچھ اور کام لینے تھے جب میں وہاں پہ گیا تو کُس راشن وغیرہ بانٹنے کا ذہن بنا ٹھیک آہ رمضان کا میں ویٹ کر رہا تھا لیکن کووڈ کے وجہ سے جو حالات تھے لاگ دون یہ وہ جو حالات بالکل یہ اب نارمل قسم کی حالات تھا اس وقت نا تو میں نے رمضان کا ویٹ نہیں کیا اور یہ سوچتے ہوئے کہ بھئی رمضان میں بھی اللہ پاک نہیں اس کا حجر دینا ہے اور رمضان سے پہلے بھی اللہ نہیں اس کا حجر دینا ہے نہیں ہوتا اللہ بہتر جانتا ہے تو جیسے ہی میں نے وہ راشن ڈسٹیبیشن کی اس کے بعد جو آنا میں جب گھر آیا تو مجھے یہاں پہ کینیڈا سے ہی ایک بھائی نے اور انہوں نے خاص طور پر مجھے منع کیا ہوتا کہ میرا نام نہیں لیتا میرا دل بڑا کرتا ہوں ان کا نام لینے کا ورحال ان کا میسیج آیا تھا کہ میں نے بھی راشن بانڈنا ہے تو اس میں ہلپ کر دیں میں نے کہا اچھا جیسے دوسری راشن ڈسٹیبیشن ہو گئی پھر میں گھر آیا پھر میسیج آیا ہوا کرتے کرتے لانگ سوری شارٹ چھے دفعہ وہاں پہ راشن بانڈ کے آیا میں وہاں پہ اللہ نے یہ کام کروایا جب میں واپس آ گیا تو پھر میرے ذہن میں ایک دن یہ والی بات آئی کہ جن فیملیوں کو ان کے حالات کمزور تھے ان کے حالات ابھی کوئی بہتر تو نہیں ہو گئے تو وہاں پہ میرے دوستوں کی جو ٹیم ہے جو ہم سکول لائف سے اکٹھے چلتے آ رہے ہیں جن کے اوپر ایک ایک روپے کا بروس ہے کیونکہ وہاں پہ بھی ہنڈر پرسنٹ جو ٹیم ہے وہ ساری والنٹیر لی ہی کام کر رہی ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں اچھا تو میں نے ان کو اکٹھا کیا اور اس کو ایز تنظیم کے طور پہ جوانا اس کو فورم کیا گیا اور وہاں پہ الحمدللہ اس وقت راشن ڈسٹریبیوشن کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ درخت لگانے کا کام ہو رہا ہے اس پلیٹ فارم سے اس میں پراجیکٹ روزگار کا ہم نے احتمام کیا گیا ہے اس میں پراجیکٹ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو ذہن سے نکلتے جاتے ہیں ایڈوکیشن کے بارے میں جوانا وہ ہم ہیلپ اوڈ کر رہے ہیں بچوں کو جوانا اکیڈمی میں ان کے پورے ٹیک کر کی جاتی ہے جن کے پاس کتابوں کے پیسے نہیں ہوتے ان کو کتابوں کا جوانا کیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جب یہ سارے ہو گئے تو ہم نے ایک ریسرچ وہاں پہ کی کہ ہر دوسرا بندہ بیمار ہے وہاں پہ اس کی جب ریزن فائنڈ اوٹ کی گئی تو وہ پانی کندہ پانی جوانا اس کا جوانا منبہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی السر سے کسی کو کوئی بیماری ہے تو وہاں پہ الحمدللہ اب ہم نے آرو پلانٹس جوانا وہ لگانے شروع کر دیا ہوں تو ایک پہلا جو آرو پلانٹ لگا وہ لاہور سے تقریبا شیخ اپرہ کے قریب ایک گاؤں ہے جس میں ساڑھے تین سو فیملی تہتی ہیں وہاں پہ آرو پلانٹ لگا ایک سرگودہ کے قریب پلانٹ لگا وہاں پہ چار سو فیملیز کا جوانا وہ فائدے لے رہے ہیں اس آرو پلانٹ سے اب تیسرا اور چوتھا جوانا وہ انقریب تیسرا تو الحمدللہ جوانا آلموسٹ ریڈی ٹو گو ہے آلموسٹ اس میں تھوڑا سا بورکہ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہو گیا لیکن آلموسٹ ریڈی ٹو گو ہے اور چوتھے کے اوپر اب ہم کام کر رہے ہیں کتنا خرچ ہے ایک آرو پلانٹ کا آرو پلانٹ کا ہم نے اس طریقے سے لیا ہویا یہ تقریبا پاکستانی پانچ لاکھ روپے کا وہ خرچ آتا ہے لیکن اس کو ہم اس طرح وہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ لگتا ہے نا پلانٹ وہاں کے اس علاقے کے اس گاؤں کو وہاں پہ ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں ان کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جگہ لیتے ہیں یہ جگہ ان کی ہوتی ہے ہم نے صرف پر صرف پلانٹ جوانا وہ مہیا کرتے ہیں اور ان کو اتنی ذمہ داری دیتے ہیں کہ بھی اس کی پلانٹ کی حفاظت آپ نے کرنی ہے پھر جو ہماری جس کمپنی کے ساتھ ہمارا الہاق ہے جو وہ پلانٹ وغیرہ لگاتے ہیں وہ ایوری منت وہاں پہ وزٹ ہوتا اس کے مینٹرنس کا جوانا وہ سلسلہ کار وہ چلتا چلتا لگا تو وقت کی ہمارے پاس ہمیشہ کمی ہوتی ہے کوشش ہماری تھی اور ہے کہ بیس پچیس منٹ کے اندر جو ہیں وہ اپنے موضوع کو سمیٹیں اور لوگوں کو ٹو دو پوائنٹ بات کریں آپ نے سی ایم ایف کے حوالے سے بتایا کینیڈین سطح کے اوپر آپ لوگ کی سرویسز ہیں پھر پاکستان میں آپ نے مختلف پروجیکٹس آپ نے گنوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے کہ چھوٹے سے شروع ہوا ہے اور بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ آپ خود دل میں جانتے ہوں گے کہ صرف انیشیٹیو یا سوچ کرنے کی بات ہوتی ہے باقی رستے اللہ تعالیٰ بناتے چلا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کاوشوں کو قبول کریں اور اخلاص میں مزید اضافہ کریں اور جہاں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں مان ضرور ساتھ دے ناظرین نے بھی نازمان دیکھا ہوگا آپ کی ویب سائٹ کا اڈریس بھی ہم پوسٹ کر رہے ہیں اور ہاپ فولی پیپل بل ریچ آؤٹ اور ہیلپ یو انیشیٹیو بہت شکریہ آپ دونوں کے آ جانے کا ناظرین آپ نے دیکھا اور آج کی اس پروگرام سے اگر آپ ایک چیز لے کے اٹھیں اگر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اس بات کو اگر آپ شروع کریں لیگیسی فور لائف کہ کس طرح سے انڈیویجولی تو ہم جو چھوڑ کے جائیں گے وہ چھوڑ کے جائیں گے لیکن کیا کوئی ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ کلیکٹیولی ہم کوئی ایسا کام کر جائیں یا ایسا گفت دے جائیں اپنے بچوں کو اپنے آگے آنے والی نسلوں کو کہ جہاں پہ نہ صرف وہ ہمیں اپنے مذہب کے حوالے سے یاد رکھیں ہمارے کلچر کے حوالے سے یاد رکھیں اور اوورال انسانیت کے حوالے سے ہماری کانٹریبیشن کو یاد رکھیں اور سب سے بڑھ کے اگر ہمارا ایسا کوئی عمل ہو جائے جسے انسان کی خدمت ہو جائے چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو تو کل وہ آپ کے لئے اور میرے لئے بروز قیامت باعث نجات بھی بن جائے گا ناظرین اپنا خیال رکھے گا اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں یا ہماری ویب سائٹ ویزٹ کیجئے ای آواز ڈاٹ کام کڑھائی کھانی ہو تو صرف کراچی کی مسالوں سے بھری hot and spicy کباب ہو بیہاری اور نیہاری بھی اوف تو پھر مز آ جائے کڑھائی پوائن سب کو جانا ہے کڑھائی پوائن پہ ہی کھانا ہے کڑھائی پوائن بریانیاں جائے ہاتھ رکھتے نہیں بٹر چکن سے میرا دیل بھرتا نہیں لہاری چلی آئے گرم گرم نام دل کو لے bring it on کڑھائی پوائن سب کو جانا ہے کڑھائی پوائن پہ ہی کھانا ہے کڑھائی پوائن کڑھائی پوائن، جائے کڑھائی پوائن کڑھائی پوائن خوبت mile سبح میری ع Show کڑھائی پوائن کڑھاکڑیٹو!!!!